یوٹیوب سوشل میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے سارفین کی تعداد ایک عرب نوے کروڑ کے قریب ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پندرہ ایسی پاکستانی ایکٹریسز کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ جو نہ صرف یوٹیوب پر فیمس ہیں بلکہ وہ ٹھیک تھاک کمائی بھی کر رہی ہیں کہ اس پاکستانی ایکٹریسز کے یوٹیوب پر کتنے سبسکرائبرز ہیں اور وہ ہر مہینے یوٹیوب سے کتنے پیسے کما رہی ہے آئیے جانتے ہیں ایکٹریس جو ڈراموں میں شاندار ادھکاری سے انڈسٹری میں اپنا نام بنا چکی ہیں ہانیا آمیڈ کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے جس کے ایک لاکھ ترانوے ہزار سبسکرائبرز ہیں وہ اپنے چینل پر ولوگز بناتی ہیں ہانیا آمیڈ نے اپنے یوٹیوب چینل پر صرف چار ویڈیوز ہی پبلش کی ہیں جن سے اندازن وہ چھ لاکھ روپے کما چکی ہیں دوسرے نمبر پر ہے آئیشہ عمر بلبلے ایکٹریس آئیشہ عمر ارسائے دراز سے شو بیز انڈسٹری میں کام کر رہی ہے وہ جتنی اچھی ایکٹریس ہیں وہ اتنی اچھی سنگر بھی ہیں آئیشہ عمر آفیشل کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے جس کے ایک لاکھ دو ہزار سبسکرائبرز ہیں وہ اپنے چینل پر ولوگز بناتی ہیں ایک اندازے کی مطابق وہ یوٹیوب سے چار لاکھ روپے کما چکی ہیں تیسرے نمبر پر ہے ہنہ الطاف کم عمری میں ہی اپنی بہترین اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والی پاکستانی ایکٹریس ہنہ الطاف یوٹیوب پر ہنہ الطاف کے نام سے چینل رن کر رہی ہے جس کے ایک لاکھ پینٹس ہزار سبسکرائبرز ہیں وہ بھی اپنے چینل پر ولوگز بناتی ہیں وہ اس وقت تک یوٹیوب سے تین لاکھ روپے کما چکی ہیں چوتھے نمبر پر ہے یشما گل پاکستانی ڈرامو میں زبردست ایکٹنگ سے اپنا نام بنانے والی ایکٹریس یشما گل یوٹیوب پر موجود ہیں جس کے چونتیس ہزار سبسکرائبرز ہیں وہ اپنے چینل پر میک اپ ٹپس بتاتی نظر آتی ہیں پانچویں نمبر پر ہے اکرا عزیز ڈراما سیریل سنو چندہ اور رانجہ رانجہ گردی ڈراما سے شہرت پانے والی بائیس سالہ اکرا عزیز عوام میں خاص مقبولیت رکھتی ہیں اکرا عزیز کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے جس کے ایک لاکھ دو ہزار سبسکرائبرز ہیں جس پر وہ اپنی روز مرہ ایکٹیوٹیز سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں چھٹے نمبر پر ہے شائستہ لودھی مارننگ شوز سے انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے والی شائستہ لودھی ٹی وی ڈرامو میں بھی نظر آتی ہیں شائستہ لودھی کا ایسل ڈیجیٹل کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے جس کے ایک لاکھ چوہتر ہزار سبسکرائبرز ہیں جس پر وہ مشہور شخصیات کے انٹریویوز کنڈک کرتی ہیں وہ اپنے چینل سے تقریباً بارہ لاکھ تک کما چکی ہیں ساتھوے نمبر پر ہے نادیا خان جیو ٹی وی سے اپنی پہچان بنانے والی پاکستانی ایکٹریس نادیا خان کا آؤٹسٹائل ڈاٹ کوم کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے جس کے چھے لاکھ اٹھاون ہزار سبسکرائبرز ہیں جس پر وہ میک اپ ٹوٹوریلز بناتی ہیں ایک اندازے کے مطابق وہ اپنے یوٹیوب چینل سے اب تک بیس سے پچیس لاکھ تک کما چکی ہیں آٹھوے نمبر پر ہے نور بخاری لولی ووڈ فلم انڈسٹری سے پہچان بنانے والی نور بخاری کے یوٹیوب چینل پر تین لاکھ پچھتر ہزار سبسکرائبرز ہیں وہ اپنے چینل پر مختلف موضوعات پر ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہیں نووے نمبر پر ہیں رابی پیرزادہ گلوکاری سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والی رابی پیرزادہ سرکاری ٹی وی کے ڈراموں میں ایکٹنگ بھی کرتی رہی ہیں لیکن اب وہ شو بس کو خدا حافظ کہہ چکی ہیں ان کے یوٹیوب چینل کے انتیس ہزار سبسکرائبرز ہیں دسوے نمبر پر ہیں صاحبہ ریمبو ماضی کی کامیاب ادھاکارہ صاحبہ کے یوٹیوب چینل لائف سٹائل ویڈ صاحبہ کے دو لاکھ ستائیس ہزار سبسکرائبرز ہیں جس پر وہ ولاغز میک اپ ٹپس اور کھانا پکاتی نظر آتی ہیں گیاروے نمبر پر ہیں سمینہ پیرزادہ پاکستانی ٹراما انڈسٹری کی سینئر ادھاکارہ سمینہ پیرزادہ کا ریوائنڈ ویڈ سمینہ پیرزادہ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے جس کے چھے لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں سمینہ پیرزادہ اپنے چینل پر شو بس سیلیبریٹیز کے انٹرویوز کرتی ہیں ایک اندازے کے مطابق وہ اب تک اپنے یوٹیوب چینل سے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے تک کما چکی ہیں باروے نمبر پر ہیں جگن کازم مارننگ شوز اور ٹی وی ڈرامے کرنے والی خوبصورت ادھاکارہ جگن کازم کے یوٹیوب چینل پر چار لاکھ اٹھائیس ہزار سبسکرائبرز ہیں اور وہ اپنے چینل پر یوگا، ایکسرسائز اور ہیلتھ ٹپس دیتی ہیں تیروے نمبر پر ہیں عریج فاطمہ اپنی لا جواب ادھاکاری سے پہچان بنانے والی عریج فاطمہ یوٹیوب چینل کے ایک لاکھ اکتر ہزار سبسکرائبرز ہیں جس پر وہ بیوٹی ٹپس دیتی ہیں چودوے نمبر پر ہیں ہراترین خوبصورت موڈل اور ایکٹریس ہراترین کے یوٹیوب چینل پر چوون ہزار کے قریب سبسکرائبرز ہیں جس پر وہ ولاغز اور میک اپ ٹپس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں اور آخر میں پندروے نمبر پر ہیں کومل رزوی ایکٹریس اور سنگر کومل رزوی افیشل یوٹیوب چینل پر چونتیس ہزار سبسکرائبرز ہیں جس پر وہ اپنے انٹرویوز ڈیلی لائف اور میوزک ویڈیوز لگاتی رہتی ہیں سو فرنڈز کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو اپنے فیڈبیک کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اوکے بائی